اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل چک ٹاک اور خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے شاہد خان آفریدی کے بارے میں لالا کو ایک بار پھر جو ہے کپتانی مل چکی ہے ایک بہت بڑی فرنچائز نے انہیں اپنا کپتان مقرر کر ہی دیا ہے لیکن دوستو وہ کونسی فرنچائز ہے اور کیسے لالا مانے ہیں آپ کو اس ویڈیو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے کہ بلکل فری میں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو سپورٹ سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز بلکل فری میں دیکھنے کو مل سکیں گے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی کینگ اور لاہور کلندر ان دونوں کو جو ہے کسمت راس بلکل بھی نہیں آئی کسی بھی پی ایسل کے سیزن میں لاہور کلندر کی کسمت کچھ زیادہ ہی ایک بدقسمتی کا شکار ہے اور وہ جو ہے کوئی بھی نہ انہیں پلیئر راہ ساتا ہے نہ انہیں کوئی کپتان راہ ساتا ہے نہ ہی انہیں کوئی مینجمنٹ راہ ساتی ہے گاہے بگاہے ان کی جو ہے پرفارمنس بہت ہی غلط ہو جاتی ہے لیکن دوستو اب لاہور کلندر کے اونر رانا فواد کافی جو ہے ہیوی ایکشن میں دکھائی دے رہے ہیں اور کافی بڑے بڑے ناموں کو جو ہے وہ اپنی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے جد و جائد کر رہے ہیں شاید خان افریدی کے بارے میں اور کرس گیل کے بارے میں پہلے یہی سننے کو آیا تھا کہ انہوں نے لاہور کلندر جو جوئن کر لیے اور رانا فواد نے انہیں ایٹی پرسنٹ تک وہ جو ہے لازی کر لیے لیکن اب جو کل بیان سامنے آیا ہے لاہور کلندر کے ذرائع کا ان کا یہی کہنا تھا کہ شاید خان افریدی کو لاہور کلندر کی کپتانی ملنے کا بھی کبھی امکان جو ہے وہ موجود ہے اور تقریباً رانہ فواد شاہد خان افریدی کو کپتان مقرر کرنے کے خواہ ہیں لیکن اب بھی تک حتمی فیصلہ کوئی بھی جاری نہیں ہوا نہ کوئی پیس ریلیز شائع ہوئی ہے لاہور کلندر کی جانب سے آپ کیا کہتے ہیں شاہد خان افریدی کو کیا لاہور کلندر کا کپتان ہونا چاہیے یا پھر نہیں ہونا چاہیے اپنی رہ کے ظاہر کومنٹس میں لازمی کیجئے اپنا بہت سا خیار رکھیں میں اجازت دیں اللہ حافظ